بیٹے کو دشمن نے چاروں طرف سے گھر رکھا بیٹا ماں سے پستا کیا کریں دشمن نے گھر لیا کہا بیٹا آج بھی مرنا ہے گل بھی مرنا ہے بیٹا اگر آج تجھے دشمن مارے گا تم شہید ہو جاؤ گے شہادت کی موت قسمت والے کو ملا کر دی چار بیٹے شہید ہو گئے ماں کو خبر آئے کہا الحمدللہ کہا کہ اممہ تم خوش ہو کہاں خوش ہے تو سوچا کہ پاگل ہو گئے کہا پاگل نہیں ہے جس وقت یہ میرا چھوٹا بچہ تھا گود میں تھا تمہیں دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو قبول کر لے راہِ خدا میں موت دے شہادت دے وہ بچپن کی دعا جوانی میں قبول ہوئی اس لئے خوش ہوں کم نہیں ہے جو دہکتی آگ کے شو لوگ پہ سویا واہ سے جو جو جوابی ٹے کی مئیت پے نہ رویا واہ سے جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا واہ سے جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا واہ سے جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا واہ سے جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا واہ سے جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھو یا واہ سے جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھو یا واہ سے اے کربلا کی خواہ اسے حسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہلا جگر گوش ہے رسول خون حسین سے کبھی تو رنگین ہو گئی سہراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول کٹ جائے کٹ جائے سر تیرا گل نیزے کی نوک پر ہرگز نکل اعتاعتیں نہ حق کو تو قبول اتنا بڑا پیغام اتنی تیزی سے نکل گیا یہ جلسے کی کرامت ہے اللہ آپ لوگوں کی محبت کو سلامت رکھے آبین بولی ہے آخری پیغام سنا رہا ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیدات پر بہت مضبوط ہوگا حالات جیسے بھی آئیں گے اللہ تعالی آپ کو حالات پر پہار کی طرح کھڑا کر دے گا اس کو مگر دھیان سے سننے کی ضرورت ہے جب آدمی گردن کٹا کر کے اللہ کے ہاں پہنستا ہے تو اللہ کس طرح عزت دیتا ہے میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں اللہ کے راہ میں گردن کٹانے والے کو کتنی عزت ملتی ہے یہ نمونہ آپ کی خدمت میں آرہا ہے جب گردن کٹا کر کے اللہ کی خدمت میں اللہ کا بندہ پہنستا ہے تو خدا کتا دور رمت رہو میرے قریب آؤ گردن کٹانے والے کو دور نہیں قریب بلایا جاتا ہے جب وہ قریب آجاتا ہے تو اس کے لئے تخت ترکھا جاتا ہے جیسے میں عرش پر بیٹھا ہوں تم بھی تخت پر بیٹھوں دیان سے سنیے گا اب اس سے قریب بلا کر کے خدا پوستا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے تم کو کیا چاہیے کہا کہ میرے پروردگار اتنی عزت دیکھ کر کے تو دل یہی کہتا ہے کہ دوبارہ بھیجو گردن کٹا کر کے آؤ تیسری بار بھیجو گردن کٹا کر کے آؤ چوتھی بار بھیجو گردن کٹا کر کے آؤ بار بار زندگی دو اور ہر زندگی میں تیری رحمے گردن کٹا کر کے آؤ تیسری مثال آپ کے سامنے آرہے ہیں اس کو دیان سے سنیے گا اللہ پہل میں بے اضافہ فرمائے آپ یہ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے یوسف کے حسن کو دیکھنے کے بعد مصر کی عورتوں نے انگلی کٹ لیا سنا ہے آپ نے یاد بھی ہے آپ کو اس کو سامنے رکھی جب آدمی راہ خدا میں گردن کٹاتا ہے تو مزہ آتا ہے تکلیف نہیں ہوتی آپ کہیں گے عجیب بات بول لے یہ تو عقل کے خلاف ہے میں کہتا ہوں قرآن کے مطابق ہے کیسے جب آدمی راہ خدا میں گردن کٹا کٹاتا ہے خدا سامنے آجاتا ہے جب وہ خدا کے حسن کو دیکھتا ہے تو گردن کی تکلیف کو بھول جایا کرتا ہے چوتھا نمون آپ کی خدمت میں آرہا ہے اس کو دھیان سنی ہے سارے لوگ انتقال کریں گے اور اصل جگہ پر پہنچیں گے لیکن روح کون کبز کرے گا فرشتہ کر کے کبز کرے گا یہ ہمارا ایمان ہے لیکن شہید کی روح کون کبز کرتا آپ کو سن کر کہہ رکھیں گے شہید کی روح فرشتہ کبز نہیں کرتا جب شہید کی روح لینے کی باری آتی ہے تو خود خدا کہتا پیچھے ہٹو میں اپنے بندے کی روح خود نکالوں پانچ منہ مونے کو دردیان مرکھیے گا شہید ہو گیا گردن کٹ گئی بیوی بال بچے کو رانڈ اور یتین کر کے بیٹھا شہید ہو گیا راہ خدا میں گردن کٹا دی اب فرشتہ کہتا کیا کریں اس کو نہائیں یہ تو خون میں نہایا ہوا ہے اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے کہا کیا کپڑا بدل دیں کہا میں تو اسی کپڑے میں آنا داگ دھبے کے ساتھ آنا کہ راہ خدا میں شہید ہوا تھا اس کو پسند کرتا ہوں کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ذاتہ ہی بدل دیا کتنا بڑا ولی ہو انتقال کرے گا کپڑے اتارے جائیں گے نہانا پڑے گا گسندیا جائے گا راہ خدا میں گردن کٹانے والا اس کا خون پاک ہوتا ہے نہ پاک نہیں اسے گسل کی ضرورت نہیں داد خبے کے ساتھ اچھائے جائے گا کپڑے اسی کپڑے میں اللہ اس کو بلا رہا ہے اللہ نے ساتھ پہ ہی کو بدل کر کر دیا دیان سے سنیے گا تیج مثال آپ کے پاس آ رہی ہے گردن کٹانے والا گھاٹے میں نہیں ہے گردن کٹانے والا گھاٹے یزید گھاٹے میں رہا حسین گھاٹے میں نہیں ہے دیان سے سنیے گا چار بیٹے شہید ہو گئے ماں کو خبر آئے کہا الحمدللہ کہا کہ اممہ تم خوش ہو کہا خوش ہو تو سوچا کہ پاگل ہو گئے کہا پاگل نہیں ہے جس وقت یہ میرا چھوٹا بچہ تھا گود میں تھا تمہیں دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو قبول کر لے راہ خدا میں موت دے شہادت دے وہ بچپن کی دعا جوانی میں قبول ہوئی اس لئے خوش ہوں کم نہیں ہے بیٹے کو دشمن نے چاروں طرف سے گھر رکھا بیٹا ماں سے پستا کیا کریں دشمن نے گھر لیا کہا بیٹا آج بھی مرنا ہے کل بھی مرنا ہے بیٹا اگر آج تو یہ دشمن مارے گا تم شہید ہو جاؤ گے شہادت کی موت قسمت والے کو للا کر دی بیٹے کو جرم میں سزا ہو گئی فانسی پر چڑھا دیا گیا عالم دین تھا فتوہ دیا حکومت کے خلاف گیا حکومت نے فانسی پر پڑھا دیا ایک آدمی اس لاش کو اتارنے والا تھا اس کی ماں آتی ہے کہتی ہے بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میرا سر فخر سے اچھا ہے میں نے تمہیں اسی دن کے لیے دھوٹ پلایا تھا بیٹا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے عالم بنایا تھا بیٹا تم نے حق پر اپنی جان دے دی گردن جھکایا نہیں گردن کٹا لیا بیٹا میں شرمندہ نہیں ہوں میرا فخر سے سر اچھا ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا بست اللہی کا بہادو تھا شہید آخری مثال آپ کے صاحب نے رکھنے کے لیے جا رہا ہے اس کو بہت دیان دوسنی کہ شہید کو کیا ملتا ہم جیسے ہی مریں گے نام آمال بند ہو جائے شہید جیسے ہی شہادت پاتا ہے قیامت تک کے لیے آمال نامہ کلا رہا ہے گھاٹے میں ہم ہیں گھاٹے میں وہ نہیں ہے ہم جب مریں گے لاش ہماری قبر کے ملچے جائے گی مٹی کھا جائے گی شہید کی لاش جب مٹی کے اندر جائے گی تو اللہ مٹی پر حرام کر دے گا شہید کی لاش کو وہ تچ نہیں کر سکتی شہید کو کیا ملتا ہم کو سن کر کے حیرت ہوگی ہم ہوا میں اڑ نہیں سکتے جب شہید کو شہادت ملتی ہے اللہ اس کو پر عطا کرتا ہے وہ جنت میں اڑا کرتا ہے شہید کو کیا ملتا ہمارا بیٹا دنیا میں حافظ قرآن ہوا اس کے سر پر دستار بانی جاتی ہے شہید کے سر پر ہیرے اور موٹی کا تاج اس کی دستار خود خدا بانتا ہے گھاٹے میں ہم ہیں راہ خدا میں سر کٹانے والے گھاٹے میں نہیں ہیں انشاءاللہ یہ پمنہ ہے کہ اپنے دین اور ایمان کا سعودہ نہیں کریں گے باطل کے آگے نہیں جھکیں گے سر کٹا دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انگلی کٹا کر کے شادث میں نام لکھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اکلی پر چڑھ کر کے برابری کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہاں سمجھ میں آیا ایک آدمی کو نہیں سمجھا اللہ جزائے خیر دے بہت سارا مجمعہ ہے اتنا بڑا مجمعہ ہے سب سمجھ رہا ہے جبکہ اس وقت جنازہ اٹھ جاتا ہے لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں سسرال میں زیادہ ہوتے ہیں یہاں کم ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے سب لوگ بیدار ہیں اللہ ہم سب کو اسلام کے لئے قبول فرمائے ہم سب کے واسطے اللہ اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے تمنہ ہے کہ اس دنیا میں میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سلفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی تمنہ ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں کیا پھر دوسری مرہوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا جو ہم سے ہو رہا ہے کانک وہ پروانے سے کیا ہوگا نہ کر تک تیر کا شکوا مقدر آزمہ تاجہ ملے گی خود ما خود منزل قدم آگے بڑھا تاجہ مٹا دے اپنی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے مٹا دے اپنی